اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اکرہ پڑھو اور سمجھو میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں قاری صاحب قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ علی اسرہ بھی ہے اس میں یہ مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں انشاءاللہ العزیز اسے قاری صاحب آپ کے سامنے تلاوت کریں گے اور میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کروں گا تو آئیے ہم قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ قاری صاحب آیات کی تلاوت شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور بہت ہی رحم والا ہے سبحانا الذي اسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجْعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِلَ أَلَّا تَتَّخِذُهُ لِبَنِي إِسْرَائِلَ أَلَّا تَتَّخِذُهُ مِنْ دُورِ وَكِيلًا ذریّتَ مَنْ حَمَلْنَا بَعَنُوحِ اِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَبُورًا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا وَقَبَعِنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرْوَتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرْتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کروگے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کروگے فَإِذَا جَارَ أَوَعْضُ أُولَاهُمْ أَبْعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَامُ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیئے جو بڑے ہی لڑاکے تھے پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک فیل گئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا ثُم مَرَبَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَلِينٍ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْسَرَ نَفِيرًا پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن فیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا ان احسنتم احسنتم لئے انفسكم وَإِنْ اَسَأْتُمْ فَلَاهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْضُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ مُجُوهَكُمْ وَإِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَإِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَرُوهُ أَوَّلَ مَرْوَةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لئے اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لئے پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھار دیں امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے ہاں اگر تم پھر بھی وحی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے اور ہم نے منکروں کا قید کھانا جہنم کو بنا رکھا ہے انہذا القرآن يہدی لیلتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات انہ لهم اجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُخْمِلُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذاباً علیماً یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمال کرتے ہیں اس بات کے خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اور یہ کی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بلکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہے انسان ہے ہی بڑا جلدباز وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبُصِرَةً لِتَبْتَرُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلْتَعْلَمُ عَدَبَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْنْ خَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو تو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاس کر سکو اور اس کے لیے بھی برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عُلُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام عمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا اقرأ کتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسیبا من اهدد فإنما يهدد لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها لے خود ہی اپنی کتاب اپنے آپ پڑھ لے آج تو تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں اور جب ہم کسی بستی کی حلاقت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَابِ رَبِّكَ بِالْنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قوم حلاق کی اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہو اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دست دیتے ہیں بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں کا دھتکارہ ہوا داخل ہوگا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئك كان سعیهم مشکورا اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدر دانی کی جائے گی ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے دیکھ لیں کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخرت تو برے حالوں بے قس ہو کر بیٹھ رہے گا وقضا ربکا ان لا تعبدو الا ایاه وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدوما او کناهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناحا مل من الرحمت وقل رب رحمهما كما رب یانی صغیرا اور تیرا پروردگار ساف ساف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماباپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈاڑ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ عدب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازو کا بازو پست رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحین فانه كان للانوابین غفورا واعجز القربى حقه والمسکین وابن السبیل وَلَا تُبَذِّرْتَ بِذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بَتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَظْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبَسُطْهَا كُلَّ الْبَصْطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا اور اگر تجھے ان سے محفیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ امدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے اور مفلسی کے خوف سے اپنے اولاد کو نہ مار ڈالو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَمَنْ قُتِلَ مَغْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُمْ كَانَ مَنْصُورًا اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز نہاق قتل نہ کرنا اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کی مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُ مَانَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبَلْغَا شُدَّهِ وَأَوْفُقُ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجوز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونی والی ہے وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِصْقَاصِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْضُمَا لَيْسَلْتَ بِهِ عِلْمِ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی طرازو سے طولہ کرو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچ کی جانے والی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغَ الْجِبَانَكُولًا کُلُّ دَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوْهَا اور زمین میں آکڑ کر نہ چل نہ تو زمین کو فار سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے ذَلِكَ إِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ فَتُلْقَى بِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اَفَعَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَلِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسًا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کی ملامت خوردہ اور راندے درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لے بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَنْ ذَكَّهُ وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا مُقُورًا قُلْ لَوْ كَانَ نَعَهُ آلِهَةٌ ہم نے تو اس قرآن میں ہر ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر بہت دور اور بہت بلند ہے تُسَنِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَوْبُ وَمَنْ فِيهِمْ وَإِن مِّن شَيْحٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَقْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَطُوًا ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے وَإِذَا يَقَرَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عِجَابًا مَسْطُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَجِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا نَتَوْتَ رَبَّكَ بِالْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مُفُورًا تو جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ ہجاب ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ فیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَعَ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا جس گرز سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے انظر کیف ضربون تال امثال فضلو فلا يستطيعون سبیلا وقارو ائدہ کننا عظامہ ورفاتا لئننا لمبعوتون خرقا جدیدا کل کنو حجارتا او حدیدا دیکھیں تو صحیح آپ کے لئے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں پس وہ بہک رہے ہیں اب تو راہ پانا ان کے بس میں ہی نہیں رہا انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اجسر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل اللذی قطرکم اول مرہ فسیمغضون الیک روسہم ویقولون متاہو قل عسائی یکون قریبا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو پھر وہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب ہے کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو یوم یدعوكم فتستدیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا وكل عبادي يقولوا التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بينهم ان الشیطان كان للانسان عدوا مبین جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کروگے اور گمان کروگے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساج ڈلواتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تم سے برزبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھیرا کر نہیں بھیجا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا آسمان و زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے ہم نے پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے اور دعوت کو زبور ہم نے ہی عطا فرمائی ہے کہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں اولئیکا الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْدَغُونَ اِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ اِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَغْجُونَ رَحْمَتَهُمْ وَيَقَارُونَ عَذَابَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُورًا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب درنے کی چیز ہی ہے وَإِن مِن قَوْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْرِقُوْهَا قَبَلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا قَبَلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں حلاق کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوْوَلُونَ وَعَاتَيْنَا تَوْدَنَّ وَعَاتَمُ بُصِرَةً فَغَلَمُوا بِهَا وَمَا مُرْسِلُ بِالْآيَاتِ ہمیں نشانات موجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّقِيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةً مَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَلِّفُهُمْ فَمَا يَزِیرُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے جو رویعینی رویت ہم نے آپ کو دکھائی تھی جو لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی اور اسی کی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے ہم انہیں درا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کی سوا سب نے کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قَالَا رَعَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخْخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَئِنْ أَخْخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اچھا دیکھ لے اسے تُو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تُو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجوز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کرلوں گا ارشاد ہوا کی جا ان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے وَعَوْتِكَ وَأَجْرِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِقْهُمْ وَشَارِقْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ان میں سے تُو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجہ لگا اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں اِنَّ عِبَادِ لَيْسَنَةَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَابِ رَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِلَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَوُ مِنْ فَضْلِهِ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الْبُرُّ فِي الْبَحْرِ وَلَّمَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ لِلَى الْبَرِّ أَعْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور سمندروں میں مسئبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم مو فیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدور لكم وكيلا ام امنتم ان یعیدكم فیه تارتا اخرى فیرسل عليكم فیرسل عليكم قاصفا من الریح فیغرقكم بما کفرتم ثم لا تجدور لكم علینا بی تمیعا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریہ کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواوں کے جھوکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤگے ناظرین یہی پر ہمارا وقت مکمل ہوتا ہے ام انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے دیجئے مجھے اور مہمان عزیز کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ